حضرت مطرم دعوتیں خطاب دیتا ہوں اس عظیم نوجوان کو اور ایسے ہی عظیم اور بےمثال نوجوانوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھتہ تارہ شباب جس کا ہے بیدار ذروہ ہے قاری گلشن قائد کئے خوبصورت شہکار سرسبز و شاداب مستقبل کے خواب دیکھتی نوجوان نسل دسل کے دلوں کی دھڑکن میرے قائد کے بےمثال جذبوں کے عظیم ترجمان باطل کے اہوانوں کو لرزاتی ہوئی آواز کا عظیم فیضان انقلاب کی دھمک کو لہجے میں کھالے تشریف لاتے ہیں جنابِ باکٹر صاحب زادہ حس زین موجودین قادرین نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبیج الامین المقین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَاء صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ نازمِ عَلَى تَحْرِيكِ مِنْ حَاجُ الْقُرْآنِ خُرَمْ نَوازْ گَنْدَا پُرْ صَحَبْ صدر پاکستان عوامی تحریک شیخ زاہد فیاض صحب اس سٹیج کی زینت ملک پاکستان کی مختلف پاکستان عوامی تحریک کی جملہ تنظیمات کے قائدین رفقاء پاکستان عوامی تحریک کے عظیم ورکرز سرزمین پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں اور بالخصوص وہ تمام شرکا جو پورے ملک میں آج ساڑھے آٹھ سو سے زائد مقامات پر بزریا منحاج ٹی وی اس عظیم الشان پاکستان عوامی تحریک کے ورکر کنونشن میں شریک ہیں آپ سب کو آج گیارہ مئی دو ہزار چودہ کے دن ملک گیر عوامی احتجاج جس کائنیکات پورے ملک میں ساٹھ شہروں میں کیا گیا اور سرزمین پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی اس پر آپ سب کو سمیمے قلب سے مبارک دیتا اور گیارہ مئی کا وہ دن جس روز ملک پاکستان کے ہر شہر اور گلی میں لاکھوں افراد کا حجوم وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر جس کی للکار اور جس کی گونج میں یہ الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ جاؤ اس قوم کے مغرور شہنشاہ سے کہو آخری بار ذرا اپنا ترانہ دہرائے اور پھر اپنی سیاست پہ پشے ماہ ہو کر اپنے ناکام ارادوں کا کفن لے آئے وہ لاکھوں کا حجوم وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر پکار پکا کر چلا کر یہ کہہ رہا تھا ان باطن کے ایوانوں سے کہ آج یوم اقامت ہے تو پاکستان کی شہراؤں اور گلیوں کا منظر یہ ہے کہ تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں ہے جس دن ڈاکٹر طاہر القادری نے جماعت انقلاب کی کال دی اس دن یہ وہ حکمران جنہوں نے بیس کروڑ عوام کو مجبور بنا کر رکھا ہے وہ ان حکمرانوں کو یہ عوام اس سرزمین پاکستان پر مجبور کر دیں گے وہ جینے سے مجبور ہو جائیں گے اور اگر یہی ظلم کا بازار گرم رہا تو سن لو تم مرنے سے بھی مجبور ہو جاؤ گی پاکستان کی عوام نے گیارہ مئی کے روز یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان کے عوام جاگ گئے ہیں وہ جان گئے ہیں کہ چھے سٹھ 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 سال میں جمہوریت اور عامریت کے نام پر سوائے پاکستان کی عوام کی مجبوری کا مزاک اڑانے کی بجائے کچھ نہیں کیا گیا وہ جان گئے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت دی ریل ہو جائے گی اس سے مراد عوام نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حکومت ہمارے خاندان سے نکل جائے گی پھر کہتے ہیں سمود ٹرانزیشن آف پاور ہے میں پوچھتا ہوں بے شک سمود ٹرانزیشن آف پاور ہو پر اس میچ میں عوام تو صرف دیکھنے والے ہیں نہ عوام اس جانب ہیں نہ عوام اس جانب ہیں حکومت اس گھر میں رہے یہ حکومت دوسرے گھر میں چلے جائے اس سرزمین پاکستان کا ہر بیٹا اور بیٹی جو بے گھر تھا وہ بے گھری رہتا ہے جس کے گھر کھانے کو روٹی نہیں تھی تمہاری ٹرانزیشن آف پاور اسے روٹی نہیں دیتی جس کا بچہ سکول سے باہر ہے تمہاری سمود ٹرانزیشن آف پاور اسے تعلیم نہیں دیتی جن ماں کی گود میں روز ماتم ہوتے ہیں ان ماتموں کا علاج تمہاری سمود ٹرانزیشن آف پاور میں نہیں ہے جن کو جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے تمہاری سمود ٹرانزیشن آف پاور ان کے لیے جینے کی وجہ نہیں ہے تم کس جمہوریت اور حقوق کی بات کرتے ہو وہ پاکستان جہاں پچھلے سال انتخابات سے پہلے پینتیس فیصد عوام خط غربت کے نیچے جی رہے تھے اس سال اس جمہوریت اور انتخابات نے پتا ہے کیا دیا ہے اس سال پاکستان کے عوام کا پچاس فیصد خط غربت کے نیچے جینے پر مجبور ہو گیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے سعی نہیں کہا تھا کہ یہ انتخابات تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے یہ چہرے تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے تمہارے مسائل کا حل انقلاب میں ہے تمہارے مسائل کا حل نظام کی تبدیلی میں ہے پھر وہ قوم جس کا پچپن فیصد طبقہ کم و بیش بیس کروڑ میں سے جو ورکیبل ورک فورس ہے کام کرنے کے قابل لوگ اس میں سے پچیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہ مہانہ چھ ہزار سے کم ہے ان حالات میں تم بتاؤ تمہیں ان کی جمہوریت نام نہات تماشا چاہیے کہ جب تمہارے گھر میں پکانے کو روٹی نہیں ہوتی وہ قوم تمہاری سیاست کا ڈراما دیکھے یا اپنے گھر میں بھوک سے بلکتے بچے دیکھے پھر وہ طبقہ جس کا فوچی تھری پرسنٹ اٹھارہ ہزار روپے مہانہ سے کم زندگی گزارتا ہے اس کا ہاؤس ہولڈ تو خود ہی کہو کہ وہ جن رات ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دفل تسلی دیتے ہو اور کہتے ہو یہ جمہوریت کو بی ریل کرتے ہیں تم خود کہو قوم کیوں سڑکوں پہ نہ لکھ لے جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے پھر قوم میں ہیلتھ کی صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں افراد بنیادی ہیلتھ کی ضرورتوں سے محروم ہیں ون پرسنٹ سے کم نیشنل جی ڈی پی کا ہیلتھ سیکٹر پر استعمال کیا جاتا ہے کرزوں کا عالم یہ ہے کہ تمہاری اگلی دس نسلیں کرزوں میں ڈبو دی گئی ہیں اور تم کہتے ہو کہ ڈالر کا ریٹ ریچے لے آئے ہیں میں عوام سے پوچھتا ہوں پاکستان کے یہ کروڑوں غریب عوام تم میں سے کتنے صبح و شام ڈالر خریدتے ہو تو تمہارے اس ڈالر کا کیا کرے قوم تم سے روشی مانگتی ہے قوم تم سے گھر مانگتی ہے قوم تم سے کپڑا مانگتی ہے قوم تم سے تعلیم مانگتی ہے تمہارے ڈالر کو کیا کریں گورننس کا عالم یہ ہے کہ اسی فیصد سے زائد یوٹیلیٹی بلز وہ ڈیفالٹرز کی نظر کیے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرشان حال نہیں پچھلے سال انیمپلائیمنٹ کی جو ریشو تھی اس سال 5.29% کچھ سٹیٹسٹکس کے مطابق ہو کر پچھلے سال سے بڑھ گئی ہے مہنگائی کی شرعہ 15 فیصد جمپ کر کے اس عالم تک پہنچ گئی ہے کہ صبح و شام لوگ خودکشی کرتے ہیں تعلیم کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں 120 ممالک میں پاکستان 113 نمبر پر ہے اور جی ڈی پی پر کچھ خرچ کرنے کا تصور بھی نہیں ہے وہ پاکستان جہاں پر غریبوں کو صحت کی ضرورتیں میسر نہ ہو وہاں اگر ڈاکٹر تاہر القادری کا انقلاب غریبوں کو مفت صحت دے تو بتاؤ چاہیے کہ نہیں وہ پاکستان جہاں پر پچپن لاکھ سے زائد غریب بچے سکولز سے باہر ہوں کہ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے وہاں پر اگر ڈاکٹر تاہر القادری کا انقلاب تمہارے بچوں کو مفت تعلیم دے تو کہو چاہیے کہ نہیں وہ پاکستان جو سیاست ستاست سال میں تمہیں گھر نہ دے سکا اگر ڈاکٹر تاہر القادری کا انقلاب ہر بے گھر کو گھر دے دے تو کہو چاہیے وہ پاکستان جہاں پر بد امنی کا عالم یہ ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی کے سہن میں صفحہ آتم بچتی ہے ہاں پر اگر ڈاکٹر تاہر القادری کا انقلاب پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک کر دے دہشتگردوں سے پاک کر دے تو کہو چاہیے کہ نہیں وہ پاکستان جہاں پر غریب آدمی عزت سے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا وہاں اگر ڈاکٹر تاہر القادری کا انقلاب غریبوں کو رسک مت پر کھانے پینے کی سہود پر اثر کریں تو کہو چاہیے کہ نہیں اسی لیے پتہ ہے کہ بہت سی اور بھی جمہوری اپوزیشن طاقتیں ہیں جن کے جلسے دبا دبا کے چینلز دکھاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے نا نورا کشتی ہے اور پتہ ہے تمہارے اگر ساٹھ شہروں میں جلسے ہو تو کیوں خاموشی کی نیند سو جاتے ہیں سب اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑی مشکل سے بڑی ساز بات سے ان کو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے مدور کر رکھا ہے کہیں ڈاکٹر تاہر القادری انہیں سہولتیں نہ دے دے اس لیے تمہیں چھپا دیتے ہیں تمہاری طاقت دکھاتے نہیں ہیں پر میں بتانا چاہتا ہوں وہ اب وقت نہیں رہا کہ تم لوگ آنکھیں ونڈو میڈیا کی بند کر کے تاہر القادری کا انقلاب چھپا سکو اب ہر ہر گھر میں ہر ہر گلی میں ڈاکٹر تاہر القادری کا ایجندہ گونج رہا ہے ہر ہر گلی میں ڈاکٹر تاہر القادری کا انقلاب کا ریلہ نکر رہا ہے اب تو مجھے دکھاؤ یا نہ دکھاؤ اب وہ چھپ نہیں سکتا وہ ایسی حقیقت بن چکا ہے اسے جتنا بھی چھپا لو یہ اظہر منش شمس ہے سورج کی طرح روشن ہے اور انقریب پاکستان کی تاریکیوں میں اجالہ بگھرنے والا ہے کس چیز کا اجالہ انقلاب کا اجالہ کس چیز کا انقلاب کا اجالہ اور آج اہد کریں کہ وہ لوگ جو کبھی تم سے تمہاری آزادی چھین کر کبھی معایشت معیشت کے نام پر آزادی چھین کر کبھی سیاست کے نام پر آزادی چھین کر کبھی صوبائی آزادی چھین کر تمہیں موت کی قید میں دھکیل دیتے ہیں پر اب یہ بات سنا دو ہر اس شخص کو کہ اب بس بہت ہو گیا اب اس سے زیادہ ظلم نہیں چلے گا اب ہر اس بازو کو مرور دیا جائے گا جو ظالم کا ہے اب صرف مظلوم کا راج ہونے والا ہے اب صرف مظلوم کا راج ہوگا حقیقی پاکستانی کا راج ہوگا اس سرزمین پر پاکستانی عوام کا راج ہوگا ہر شہ مٹ جائے گی پاکستانی عوام باقی رہے گی ان کو مٹانے والے مٹ دائیں گے ان کو بچانے والے زندہ رہیں گے میں بات ختم کرتا ہوں ابتدا میں ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو صورت النجم سے ہے جس کا تعلق تاجدار کائنات شلاللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ میراج سے ہے لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی کہ جب وہ بلندی کی طرف سے نیچے کی طرف متوجہ ہو نیچے کی طرف مائل ہو یا نیچے کی طرف اپنا سفر شروع کرے تو حاضرین اگر آمی اللہ رب العزت سٹیٹک ستارے کی قسم نہیں کھا رہا فقط اس ستارے کی قسم کھاتا ہے جو اپنی بلندی سے نیچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف متوجہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی بلندی پر پہنچ کر اپنے اندر روشنی پیدا کر لیتا ہے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو فقط اس میں روشنی پیدا کرنے سے خدا اس کی قسم نہیں کھاتا خدا قسم تب کھاتا ہے جب وہ اپنے اندر روشنی پیدا کر کے نیچے اندھیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اب میں معاشرے میں روشنی بانٹوں گا تو خدا کو اس کی یہ عداب بسند آتی ہے اس لیے قسم کھاتا ہے آپ سب لوگ جو پاکستان عوامی تحریک کے عظیم ورکرز ہیں عوام پاکستان کے وہ فرزند ہیں سرزمیر پاکستان کے وہ عظیم فرزند ہیں جو آج اپنی ترقی کا سفر تیہ کر کے اپنے باطن کو اتمنان کے درجوں پر فائز کر کے آج اپنے گھر کا سکون و آسائش و آرام ترق کر کے پھر اپنے گلی محلوں اور معاشروں کی طرف نکلے ہیں جہاں پر ظلم کے اندھیر ہیں اور قسم کھائی ہے کہ ہم اپنے اندر پائے جانے والے روشنی سے پاکستان کی تحریکیوں کو دور کریں گے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کو یہ ادا قص پسند ہے وہ قسم کھاتا ہے اس ادا کی تو آپ کو مبارک ہو کہ آج مل کر آپ جو پاکستان کے اندھیرے دور کرنے نکلے ہیں یہ ادا اللہ کو پسند ہے اور اس کے صدقے سے اللہ رب العزت جلد سرزمین پاکستان کو انقلاب کی نعمت سے صرف اراز کرے گا اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو گیارہ مئی دو ہزار چودہ کی عظیم الشان کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں تمام تنظیمات کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گو ہو کہ اسی استقامت کے ساتھ اپنا کام اور سفر جاری رکھیں تاکہ جلد منزل انقلاب کا سورج تلو ہو جائے والسلام وما علینا اللہ البلاغ